اچھا ریلیشن کا سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں آپ بات سن سکتے ہیں آپ بات سمجھا سکتے ہیں اور آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سب آپ میں ہے تو آپ کا ریلیشن بیسٹ ریلیشن ہے اچھا ریلیشن ہے اگر یہ سب آپ میں نہیں ہے اور آپ نے چھ بچے بھی پیدا کر لیا تو آپ کی صرف شادی ہوئی ہے تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے کمیونیکیشن کا بطلب ہے کہ کوئی نہ بھی بولے تو سمجھ آ جاتی ہے مینز کے کمیونیکیشن کا بطلب یہ ہے کہ کسی کو خوشی کسی کی خوشی اور پریشانی کو سمجھا جا سکے کسی کے احساسات کو سمجھا جا سکے فیلنگ رکھی جائے مینز کے ایک آٹو کا کام کرتا ہے مینز جیسے مائے اپنے بچوں پر پیٹ کا درد بچہ رو رہا ہے لیکن بچہ تو نہیں بتاتا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا اس کو کہاں درد ہو رہا ہے بچہ رو رہا ہے ماں سمجھ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں گیس تو نہیں ہے کہ اس کو کہیں پیمپر کا اشیو تو نہیں ہے کہ اس کو ریشس تو نہیں ہو رہی ہے اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن ملک کوئی آپ کو بتا نہیں رہا لیکن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اسی طرح ایک اچھا ریلیشن بھی کمیونکیشن کی طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عادت کو سمجھا جائے بغیر کسی بات کو کہے اس کے احساسات کو سمجھا جائے اس کی پریشانی کو سمجھا جائے اس کے حالات کو سمجھا جائے اسے کہتے ہیں کمیونکیشن دوسرا سیکنڈ سائن ہیلتی ریلیشن ہے یہ سائن درغزر کرنے کا ہے ماف کر دینے کا ہے مینز درغزر کرنا ماف کر دینا کسی کو برد باری کا مظاہرہ کرنا جو کہ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی برد باری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو برد باری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو پسند کرتا ہے مینز کے نا چاہتے ہوئے آپ اپنی سوطن کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ اپنی ساس کے ساتھ رہتے ہیں اگر نند ہے آپ کی مینز وہ آپ کو پسند نہیں کرتے آپ سے لڑائی کرتے ہیں یا ان کا بیہوئیر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے مگر آپ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کی باتوں کو اور ان کو برداشت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں برد باری کا مظاہرہ کرنا اور وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ دل سے اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو ماف کر دیتے ہیں تو اسے کسی بھی چیز کو ماف کر دینا کسی غلطی کو ماف کر دینا اسے کہتے ہیں درگزر کرنا اگنور کر دینا اسی طرح اللہ کی خاطر کچھ لوگ اللہ کی خاطر برد باری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے رشتے کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں اگر یہ سائن آپ میں ہے تو آپ کا رشتہ ہیلڈی ہے اگر آپ میں یہ سائن نہیں ہے تو آپ کا رشتہ ہیلڈی نہیں ہے آپ کا ریلیشن ہیلڈی نہیں ہے وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے جن لوگوں میں درگزر کرنا نہیں ہوتا ماف کرنا نہیں ہوتا جو ماف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے اور گود باہر کا مظاہرہ نہیں کرتے آج ہماری دنیا میں کتنے پاکستان میں دیکھا جائے تو کتنے لوگوں کی آپس ہیں یا بی بی کی دیواز ہو جاتی ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسر کی انڈرسٹینڈنگ کو نہیں سمجھتے ان میں ماف کرنا نہیں ہوتا ان میں درگزر کرنا نہیں ہوتا اور اس طرح ہی رشتے کامیاب نہیں ہوتے ان سائنس کو لے کے چلنا پڑتا ہے زندگی میں ہر جگہ رسپونس دینا ضروری نہیں ہوتا سیکنڈ ریلیشن ہارڈ میٹر ہے دل کا معاملہ ہے کتنا چیز دل کو بھاگ ہوئی ہے یار چیز دل کو بھاگ ہوئی ہے تو ہارڈ میٹر ہوتا ہے ریلیشن کسی بھی چیز کا ہے آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن ہے تو وہ آپ کا دل کا معاملہ ہے نا کے دماغ کا مینز کے دل کا ریلیشن ہے آپ اس میں جب دماغ ڈالتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے پور ایکجیمپل آپ مارکٹ میں جاتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ کپڑے خرید رہے ہیں تو ترہاں ترہاں کے کپڑے ہوں گے لیکن آپ کو سب نہیں پسند آئیں گے کسی ایک یا دو چیزوں پر آپ کے دل آئے گا تو وہ چاہے جتنی بھی مہنگی ہوگی اس کے دل تو آپ کا آگیا نا مہنگی سی مہنگی چیز آپ کیوں خریدتے ہیں کیونکہ آپ کا دل لاکھ ہے اتنا کے دل ہاں جہاں آپ دماغ کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو وہاں کام خراب ہو جاتا ہے تھرڈ تھرڈ یہ ہے گولز سپورٹ ٹو اچیو مینز کے رشتے آپ دل سے بناتے ہیں رشتہ آپ ہرڈ سے بناتے ہیں اور رشتہ خراب کیسے ہوتے ہیں کیلکولیشن سے مینز کے دماغ کا سب سے بڑا سائن کیلکولیشن ہوتا ہے کیلکولیشن کا مطلب اندازہ لگانا پرکھنا کسی چیز کو پرکھنا رشتہ جوڑتے ہوئے جب لکاہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے اس کا مطلب قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے خوبیوں اور خامیوں سمیت چیز کو یا انسان کو ایکسپٹ کرنا قبول کہلاتا ہے کوشش کریں رشتوں کو دل سے پرکھیں اور کوشش کریں رشتے کو دل پر رکھیں اس طرح چاہنے والی اور چاہنے والا دل سے چاہے گا کمانے والا اور کھلانے والی اور ساتھ لے کے چلنے والی بھی دل سے چلے گی اور دل سے کمائے گا سائن یہ ہے سائن یہ ہے کہ سپورٹ کرنا میز کہ اگر ہزبنٹ سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے دونوں کا لیشن میں دونوں کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے میز کہ اگر ہزبنٹ بیوی کی طبیت خراب ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے آپ ناشتہ باہر سے لا دے یا خود بنا کے لائے تو اسے کہتے ہیں سپورٹیو اس نے سپورٹ کیا ہے اور اگر بیوی کہے میری طبیت خراب ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے اس کو تو ہزبنٹ بولے کہ بھار میں جائے میں کیوں بناوں میں کیوں لاؤں اسے کہتے ہیں سیلفش ہونا اگر بیوی برے وقت میں ہزبنٹ کا ساتھ چھوڑ دے اور کہے کہ میرا کیا اس میں قصور ہے میں کیوں برداشت کروں آر چیز میں نے کوئی برداشت کرنے کا ٹھکا لیا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں سپورٹ نہ کرنا اور اگر پورا ٹائم آیا ہے اسے کہتے ہیں سیلفش اگر پورا ٹائم آیا ہے بیوی سپورٹ کرے کہ یا کوئی نہیں برا وقت آیا تو لے کے چلیں گے ساتھ اس کو کتنی دیر لگے گی ٹائم ختم ہو جائے گا ایک اچھا وقت بھی آئے گا پیسوں کے لحاظ سے ہے تو وہ مل کے کام کرتے ہیں یا جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے بیوی تو اسے کہتے ہیں سپورٹی ہونا آج پاکستان میں اگر بہت سی طلاقیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کمیونکیشن نہیں ہے یار لوگوں میں کسی چیز کو فورگیفنس نہیں ہے جونلنس نہیں ہے ایکسپٹ گوز اور بیٹھ قوالیٹیز اور ہارڈ ریلیشن یار ان لوگوں میں ایکسپٹ کرنا نہیں ہے پیشنٹس نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور جن لوگوں میں یہ سب نہیں ہے یہ جب سب لوگوں میں سائنس نہیں پائے جاتے سورج سے یہی خطر